ہلو دوستو مائنیو سنجو علی ویلکم ٹو مائنیو ویڈیو دوستو آج کی اس نئے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو بکرے لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت کوالٹی کے بکرے ہیں جو کی راجستانی، اجمیری، شروحی، گوجری سبی نسلوں پر ہیں اور کافی بہتر کوالٹی میں ہیں اور یہ بکرے جو ہے اس وقت آرے بھائی کے فارم پر موجود ہیں جو سامنے آپ ویڈیو کے مادھی ہم سے دیکھ پا رہے ہیں یہ بکرے جو ہیں یہ اس وقت فارم پر ویڈیٹ ہیں اور یہ چار سے چھ مہینے تک کے اس میں بکرے ہیں اور بزن کی بات کی جائے تو لگ بک پچیس کیجی سے لگ بک چالیس کیجی تک کے بکرے اس میں ہیں مدلہ پچیس کیجی سے پچیس کیلو سے اور چالیس کیلو تک کے بکرے اس میں موجود ہیں اور جو چھوٹے بکرے ہیں وہ لگ بک پندرہ سے تیس کیجی تک کے بکرے ہیں مدلہ پندرہ سے چالیس کیجی تک کے بکرے ہیں اس میں اور ویڈیو کے مادھی ہم سے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ دیکھیں ان کی کوالٹی کو چیک کریں یہ پالنے لائک بچے ہیں اور یہ سب الور راجستانی سے آئے ہوئے ہیں اور بالہ ہڑی بکرہ منڈی سے خریدداری کرتے ہوئے آئے ہیں سامنے ایک وائٹ کلر میں جو بچہ دیکھ رہے ہیں وہ سوجت میں آتا ہے جو کی گلاوی ہے ایک دم وائٹ کلر کا کافی پیارا بچہ ہے پالنے لائک بچہ ہے تو یہ جو بچے ہیں یہ سبھی بکرے موجود ہیں آرے بھائی کے پاس جو کی فارم پر موجود ہیں اور جس کسی بھائی کو خریدنے کے لیے سمپرک کرنا ہے پالنے کے لیے خریدنا ہے تو جرور سمپرک کر سکتے ہو موبائل نمبر جو ہے ویڈیو کا ٹائٹل اور ڈسکریپسن دونوں پہ دیا گیا ہے اس نمبر کے مادیم سے آپ سمپرک کر سکتے ہو اور جرور ایک بار ویجٹ کریں جو بھی بکرہ آپ خریدیں تو جو ایک باہل کے خریدیں یہ کافی بہتر کالیٹی کے بکرے ہیں اور یہ جو ہیں یہ شروع ہی گوجری میں آتے ہیں جو کی چار سے چھے مہینے تک کے بکرے ہیں جو کی سب ہی کھاتے پیتے بکرے ہیں اور ٹوٹل خصی ہیں دوستو اور یہ سب ہی جو ہے چارہ کھانے والے بکرے ہیں اور ان بکروں میں کوالیٹی کی بات کی جائے تو یہ بکرے راجستان میں پائے جاتے ہیں اور وہاں سے یہ خریدداری کر کے یہاں اتر پردیس میں لے کر آتے ہیں اور یہاں بزاروں میں یہ بکری کے طور پر لے کر جائے جاتے ہیں جیسے کے دیوچرہ کے بکرا مارکیٹ میں بیچے جاتے ہیں اور کچھ بچے اگر بچ جاتے ہیں تو بلاس پرو کا بکرا منڈی پہنچتے ہیں جو کی ہپتے میں ایک دن لگتی ہے سنیوار کو لگتی ہے تو وہاں پر بھی جاتے رہتے ہیں اور ایرو بکرا منڈی جو کی منگلوار کو بھی لگتی ہے اور کھوڑ بکرا منڈی ہے جو وہ بھی منگلوار کو لگتی ہے اور یہ کئی جگہ کی بکرہ منڈی میں یہ جاتے ہیں یہ بکرے لے کر تو اگر آپ لوگ ان سے اگر فارم سے خریدنا چاہتے ہو تو آپ ان کے فارم سے بیجٹ کر سکتے ہو اور بکرے کو چیک کر کے خریدداری کر سکتے ہو اور جب بھی آپ بکرے خریدتے ہو تو خریدتے ٹائم بکرے کو جرور چیک کریں چلا کر چیک کریں کچھ کھلا پلا کر بھی چیک کریں اور دوستو سب سے بڑی بات خریدتے ٹائم نسل کی جانکاریاں آپ کو ہونی چاہیے کیونکہ اس میں اوریجنل اور ڈبلیکیٹ بچے ہوتے ہیں اور خریدتے ٹائم اگر آپ کو صحیح نہ ہو لے جائے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کسی سے بھی خریدیں تو ایک بار جو ہے جانکاریاں آپ کو پوری ہونی چاہیے کہ کون کا بکرہ ہم خرید رہے ہیں وہ اوریجنل میں ہے یا ڈبلیکیٹ میں ہے کیونکہ ڈبلیکیٹ زیادہ تر بچے ہو جاتے ہیں جو کی اوریجنل کے دیکھ ریکھ میں سیم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تھوڑا سا انتر ہوتا ہے جس میں تو جو نہ سمجھ انسان ہے زیادہ جانکاری نہیں ہے تو اسے گھٹا ہو جاتا ہے وہ خرید لیتا ہے ڈبلیکیٹ بکرا اور گھر لے جا کر جب پہنچتے ہیں تو وہی گاؤں کے لوگ پہنچان لیتے ہیں کہ وہی یہ ڈبلیکیٹ آپ پر چلے آئے تو اس لیے خریددار ہی کرتے ٹائم آپ کو یہ پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کون سی نسل کا بکرہ لے رہے ہیں اور یہ کون سی نسل کا بکرہ ہے آپ دوسرے کے مادھیان سے نہ خریدیں جب بھی خریدیں تو آپ کو خود جانکاری ہونی چاہیے تو اس میں جو آپ بکرے سبھی دیکھ رہے ہیں یہ راجستانی اور گوجری شروعی میں آتے ہیں اور اگر توتہ پوری کی بات کی جائے تو ان میں کوئی بھی بکرہ اس بقت توتہ پوری نہیں دیکھ پا رہا ہے کیونکہ توتہ پوری بکرے کا جبڑا جو ہوتا ہے وہ نیچے کی سائٹ میں گیا ہوتا ہے دوسرے تو میں نے آپ کو یہ جانکاری دی خریدنے کے لیے جب سمپرک کریں موال نمبر کے ماتے میں سے سمپرک کر سکتے ہیں تو چلیں ملتے ہیں ناشووڈیو میں تب تک لی جائیں جائے وارت چینل پہ پڑی اور دوسرے